ریلیجن کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اس میں کئی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں اور رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہیں آپ کیسے ہر ریلیجن کو آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں ان کو اور آپ جو ریلیجن جن کا اسلام ہے ان کو آپ نہیں دے رہے ہیں وہ ایک پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس وقت پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اسی طرح کا ایک خانون وائٹ سوٹ افریقہ نے بنایا تھا تو مہاتمہ گاندی نے اس خانون کو پھار دیا تھا میں نے بھی پارلیمنٹ میں اس سی ڈبل اے کے اس بل کو پھڑا تھا تیسری بات یہ ہے کہ اب چار سال کے بعد یہ سرکار روز بنا رہی ہے میں دیش کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں موجودہ ابھی پریزنٹ ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا تھا میرا نام لے کر کہ او ای سی جی ان پی آر بھی آئے گا ان آر سی بھی آئے گا کئی ٹی وی کے انٹریوز میں انہوں نے یہ بات کہی تھی تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سی ڈبل اے ایک کو صرف آپ سی ڈبل اے سے مت دیکھئے اس کو آپ کو ان پی آر سے اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا اور جب وہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ نشانہ بنیں گے مسلمان دلیت آدیباسی اور غریب لوگ چود پانچوی بات یہ ہے کہ اب آسام میں سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایک ان آر سی ہوا انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے لگ بھگ دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے نام نہیں آئے ان کو اب ہیمن تو بھی سو شرمائے بور رہے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون جب امپلیمنٹ ہوگا تو ان سب کو سٹیزنشپ مل جائے گی کیونکہ ان کا ریلیجن اس میں انکلوڈ ہو گیا اب اس میں ایک لاکھ سے دیڑ لاکھ یا دو لاکھ قریب جو مسلمان نام ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا یہ بتائیے یہ نائن ساپی نہیں ہے تو کیا ہے ہیمن تو بھی سو شرمہ نے کہا وی جے پی کی نتاؤں نے کہا کہ انیس لاکھ میں جس سے بارہ لاکھ جو ہندو بھائی بہن کے نام نہیں آئے ان کو مل جائے گا پورا سٹیزنشپ مل جائے گی ان کو اب آپ بتائیے یہ نائن ساپی نہیں ہے تو کیا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ بھارت میں صرف پانچ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اولی فائی پرسن لوگوں کے پاسپورٹ ہے ریمینی لوگوں کے پاسپورٹ نہیں ہے اور پھر آدھار کارڈ آپ دیکھ لیے پروف آف سٹیزنشپ نہیں ہے اس میں خود لکھا ہے آدھار کارڈ میں بھارت میں بھارت ریجسٹیشن نائنٹین ففٹی نائن تک منٹری نہیں تھا نائنٹین نائنٹی سکس میں صرف ففٹی پرسن انڈینز کے پاس بھارت سٹیپکٹ تھا تو جب این آر سی ہوگا ان پی آر ہوگا تو اس میں بائیومیٹریک ایکسسائز ہوں گے اس میں اور لوکل ریجسٹر میں لس لگائی جائے گی پرموت صاحب کی اسد صاحب کی اب پرساد صاحب جا کے بول سکیں گے اسد صاحب کے ڈاؤٹ فل ہے میں ڈاؤٹ فل بن جاؤں گا اب مجھے پروف کرنا پڑے گا اب میں میرے دادا کا بچ سٹیپکٹ لے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ریلیجن اسلام ہے اب میں پھر تے رہا ہوں تو فائدہ کس کا ہوگا ردیوالے کا ہی فائدہ ہوگا تو یہ اسی لیے یہ ایکسسائز یہ جو لاؤ ہے یہ ریلیجن کی بنیاد پر بنایا گیا یہ ڈسکرمنیٹری ہے انکونسٹیوشنل ہے اور یہ بولنا کہ جو ہمارے ہندو اور سیکھ بھائی یا کرسٹین بھائی جو پاکستان میں افغانستان میں بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں ان کو سٹیزنشپ نہیں دے سکتے جھوٹ ہے یہ ہمیشہ سرکار کے پاس اختیارت ایکزیگٹ وارڈر صاحب دے سکتے تھے اور آخری بات نرندر موڈی اور بی جے پی کو یہ کیوں بھول گئے کہ کتنے لاکھوں لوگ کشمیری پندیٹ ملک سے باہر ہیں جو ملک سے باہر کشمیر سے باہر ہیں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں بھول گئے آپ کشمیری پندیٹوں کو کم سے کم پانچ لاکھ کشمیر کے باہر ہیں لیکن جائیے نا کشمیر میں ان کو انگلینڈ میں انڈین جو وہاں کے انڈینز یہاں پر وہاں چلے گئے جو الیگل ان کو واپس لے کر آئیے گریٹ پندیٹ بھول رہا ہے لے کر آئیے واپس سرکار بولتے ہیں ہم نہیں لے کر آئیں گے تو یہ غلط ہے ڈسکرمیٹری ہے انکونسٹیوشنل ہے سرکار کے پاس پہلے سے پاورز تھے اور ہے اور رہیں گے کہ وہ جو ہندو بھائی بہن پاکستان میں ہیں یا بنگلہ جیس سے ہیں آپ دے سکتے ہیں ان کو اور ہم ہمارا مہینے خود کیس دالا ہے سپریم کورٹ میں ہم لوگ جب سی ڈبل اے کا ہیئرنگ ہوئی تھی ہمارے لائر جناب نظام پاشا صاحب نے سٹیک مانگ کی تھی تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اب ہم رولز نہیں بنائے اب جب رولز بنائے تو ہم سپریم کورٹ میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جا کر اس کو اٹھایا جائے اس مسئلہ کیا یہ چناب کو لیکن کے چناب ایک امانس ہونے والے ہیں اس کے مددر لگے گئے ہیں بلکل ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں آپ جب چار پانچ دن کے اندر الیکشن کمیشنر اف انڈیا اپنے ڈیٹس کاناؤنس کر دے گا دو ای سی آئی کے بن جانے کے بعد تو یقینا یہ یہ چناب کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے سر خاص کر کے ہاں بولو خاص کر کے کل رمضان شروع ہونے کی اس سے پیدا مکنی لنے جنہوں نے چیز کا اعلان کیا ہے اب ظاہر ہے وہ سب سارے دنیا کو معلوم کہ کل تراوی کی نماز شروع ہو رہی رمضان کا مہنہ شروع ہو رہا تو آپ لوگ ایک میسیج دینا چاہتے تھے بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کو جو سترہ کورڈ کی ہے کہ اب آپ لوگ کاغذ نکالنے کی تیاری کریے آپ کچھ نہ ہو رہا حidel کہ ڈویوی بڑی ڈویر ڈیو 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 ڈ perceived ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جانب نظام پاشا اور ادوکر اور رکار جانب شمشات صاحب دیش کو سمجھا رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کو آپ صرف سی ڈبل اے سے نہیں سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے کیا امید شاہ پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہے تھے کہ اوی سی جی ان پی آر ان آر سی بھی آئے گا کیا امید شاہ کئی ٹی وی انٹرویوز میں نہیں کہا تھا کہ ان پی آر ان آر سی آئے گا جب سی اے بی تھا بعد میں سی ڈبل اے ایکٹ ہو گیا وہ جب سی اے بی بل تھا جب ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے تو یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ خوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو ان آر سی ہو اب مثال کے طور پر آسام میں جو ان آر سی ہوا سپریم کورڈ مانیٹرڈ سولہ سو کورڈ اوپیوز پر خرچہ کیے گئے پچاس ہزار گورنمنٹ ایمپلوئیز نے کام کیا اور انیس لاکھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھارت کے شہری نہیں ہے ناگرک نہیں ہے اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بین کا نام نہیں آئے وہاں کے مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان دس بارہ لاکھ ہندو بھائی و بینوں کو بغیر ڈاکیومنٹ کے سی ڈابلے کے تحت ان کو سریزنشپ مل جائے گی اب جو ایک سے دیڑ لاکھ جن مسلمانوں کے جاناں نام نہیں آئے وہ تو ایک میں نہیں آئیں گے سی ڈابلے میں ان کو تو فورنس ٹیبلل جانا پڑے گا یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ امیر کو آپ موسیقی موسیقی